بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین سیاسی صورتحال تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے لیکن اس وقت جو سب سے مشکل جو صورتحال ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے لیے ہے یا مریم نواز کے لیے ہے یا میاں نواز شریف کے لیے ہے اور جو سب سے آسان صورتحال ہے اگرچہ وزیراعظم کو کرونا ہے لیکن سیاسی طور پر اس وقت وہ کافی مطمئن نظر آتے ہیں لیکن پی ڈی ایم میں شامل نو جماعتیں جو ہیں وہ ان کے لیے آیا دن جو ہے وہ مشکل اور پریشانی ہے ابھی خبر ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ میاں نواز شریف لندن سے بار بار آصف علی زرداری کو فون کرتے رہے ہیں کم از کم تین بار انہوں نے فون کیا اور جناب آصف علی زرداری نے ان کا فون سننے کے بجائے اپنے کسی ساتھی کو پکڑا دیا تو یہ ہمارے سیاستدانوں کا وطیرہ ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے بعد پھر ایک دوسرے کی کال سننا بھی ان کے لیے محال ہو جاتی ہے لیکن یہ دونوں طرف ایک جیسا ہی ہے اگر زرداری صاحب ایسا کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب بھی ایسا ہی کرتے ہیں میاں نواز شریف کی صاحب جب ڈیل ہو گئی تھی ہمارے اسکری قیادت کے ساتھ تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر کیسز بنانا شروع کر دیئے تھے لہٰذا دونوں جوہاتوں کو جب بھی موقع ملتا ہے تو ایک دوسرے کو کافی رگڑا لگاتی ہیں تو آج اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں رائی وینڈ میں ایک بڑا اجلاس ہوا ہے جس میں حمزہ شباز بھی اور محترمہ مریم نواز کے علاوہ شاہد خاکان عباسی احسن اقبال اور دوسری جو مرکزی قیادت ہے اس نے شرکت کی ہے اور وہاں پہ یہ تیپ آ گیا ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان سے پوچھ لیا جائے کہ آیا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے چونکہ پیپلز پارٹی کی لائن اپ کلیر ہے اسی لئے مریم نواز کی طرف سے سیئے یوسف رضا گلانی کو سیلیکٹڈ کہا گیا اور جناب بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیلیکٹڈ کا لفظ ان کا تھا لہذا وہ جب چاہیں گے اور جس طرح چاہیں گے اور جس پر چاہیں گے اس کو استعمال کریں ایتی بھی مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پانی پیئیں اور لمبے لمبے سانس لیں تو لہذا اب پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی تقریباً اپنی راہیں جدا کر چکی ہے البتہ صرف فیس سیبنگ کے لیے ان کے قیادت یہ بار بار کہتی نظر آتی ہے کہ پی ڈی ایم قیم ہے لیکن دوسری طرح مسلم لیگ نون وہ حتمی اپنا موقف قیم کر چکی ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی بہت جلد اس حوالے سے اگاہ کر دیا جائے گا آج چونکہ میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب تنہ تنہا مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت کے خلاف لڑے گی اور تنہ تنہا مسلم لیگ نون کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس سارے سیاسی رنگ کا ایک مزیدار رنگ یہ ہے کہ پہلے متحدہ اپوزیشن نوجماتیں مل کر عمران خان کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہہ رہی تھی لیکن عمران خان آپ کو پتا ہے لکی تو ہو ہیں وہ ایک میچ ایسا جو بارش کی نظر ہو گیا تھا ایک پوائنٹ کی وجہ سے سیمی فینل میں پہنچ کر اور پھر فینل بھی جیت گئے تھے ابھی آپ دیکھیں کہ نوجماتیں آپ اس میں لڑ پڑی ہیں جو وزیرعظم کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کا ورد کر رہی تھی اب وہ ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ کہہ رہی ہیں مریم نواز نے کہا پہلے بلاول کے حوالے سے انہوں نے اشارہ دیا پھر بلاول نے ان کے بارے میں اشارہ دیا اور آج مریم نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سید یوسف ریزا گلانی سیلیکٹڈ ہیں اور بلاول نے بھی دو ٹوک کہا ہے کہ سیلیکٹڈ ان کا لفظ ہے لہٰذا وہ جب چاہیں گے اور جس طرح چاہیں گے اس کا استعمال کریں گے تو ناظرین یہ بات آپ اور ہم تو سب جانتے تھے کہ یہ سارے سیلیکٹڈ ہیں جو بھی ہیں حکومت میں ہو نہ ہو اپوزیشن میں ہو کسی نہ کسی وقت یہ اپنی مرضی سے شجر ممنوعہ کا مزہ چکھتے ہیں اور پھر جب ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو پروسی کو بددوائن دینا شروع ہو جاتے ہیں اسی کے خلاف کمپین شروع ہو جاتے ہیں تو اب یہ چونکہ پچھلے ڈائی سال سے یہ مسلسل راگلاپا گیا کہ عمران خان سیلیکٹڈ ہیں لیکن اب وہ پوزیشن آگئی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں یہ بھی سیلیکٹر ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ نواز شریف کہاں سے ہے یہ بھی پتا ہے پیپلز پارٹی کی داگ بیل کہاں سے ڈلی تھی آج کے حوالے سے یہی خبریں تھیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ